بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ میں اس وقت نیشنل سٹیڈیم کراچی میں موجود ہوں اور نیشنل سٹیڈیم میں کیا ہونے جا رہا ہے ہفتے کو یہاں تیسرا ٹیس میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اس گراؤنڈ کی پچ کیسی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن ابھی تک اس سیریز کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے لیکن دہراتا چلوں کہ دو سفر سے اس وقت برتری حاصل ہے انگلینڈ کی ٹیم کو اور انگلینڈ اور پاکستان دونوں ٹیمز ملتان سے پہنچ چکی ہیں کراچی اور کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گی تو پریکٹس کے لیے اس گراؤنڈ کی جو پچز ہیں وہ ان پر اگر نظر ڈالیں ابھی تو پچز ڈھکی ہوئی ہے درمیان میں جو سفید کپڑا ہے یہ پچز ڈھکی ہوئی ہے اور دو جو ان پچز کے اطراف میں ایک براؤنش کپڑا لگا ہوا ہے یہ ہے پریکٹس کی پچز دو پریکٹس کی پچز ہیں اور � ٹوٹل ملا کے اس گراؤنڈ میں جو پچز کی تعداد ہے وہ ہے گیارہ یہ نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے جو کہ بڑا تاریخی سٹیڈیم ہے یہاں بڑے بڑے ٹیسٹ میچز ہوئے انڈیا کا ٹیسٹ میچ مجھے یاد ہے جو انڈیا یہاں کھیلا تھا آکے بلکہ یہی وہ گراؤنڈ ہو جاں وکار سچین ٹرنوکر کا ڈیبیو ہوئی ہوا تھا ٹیسٹ میچ ڈیبیو نیومبر 1989 میں اسی کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں اور پھر دون ہی بڑے بڑے گھلاری بنے اس طرح کے بہت سے پلیئرز یہاں سے نکلے لیکن اب کیا چیلنجز کیا ہیں پاکستان کے سامنے پاکستان کی ٹیسٹ میچ کی ٹیم ویسی نہیں ہے جیسی پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کو اس کو بولنگ میں مسائل کا سامنا ہے انجریز یکے بعد دیگرے ہو رہی ہیں آریس روف انجرڈ ہو کے باہر ہوئے شاہین شاہ افریدی پہلے ہی سیریز کا حصہ نہیں ہے نسیم شاہ بھی انجرڈ ہو گئے تو اب پاکستان کو بولنگ کے اندر مسائل کا سامنا ہے کس کو لے کر آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا محمد عصیم یونئر سکوارڈ نے موجود ہیں اگر باہر سے کسی کو لے کر آتے تو رہا لیا دنوں میں جو میں نے کرکٹ دیکھی ہے اس میں محمد عمر ایک فاز بولر ہیں سندھ کے بڑے اچھے بولر ہیں میں نے ان کو ابھی ریسنٹی کیلتن ٹروفی میں بولنگ کرتے دیکھا اس نے پہلے بھی دیکھا تو مجھے لگتا ہے بڑے اچھے وہ ریدم میں ہیں اس وقت وہ ٹیس میچ ہی کھیلتے ہیں ابھی جو پاکستان کب چل رہا ہے اس میں وہ سندھ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو یہ ہے باقی اسپینرز میں پاکستان کے پاس آسپینر کوئی نہیں ہے سکوارڈ میں نہیں ہے کوئی آسپینر ساجد خان آسپینر ہوا کرتے تھے ان کو باہر کیا ہے ان کے ایکشن کی وجہ سے لیکن ساجد کی طرف سے کھیل رہے ہیں ابھی پاکستان کپ میں بھی کھیلے وہ یاسر شاہ is in very good form میں نے ان کو دیکھا کھیلتے ہوئے یہاں کے پی کی ٹیم آئی ہوئے کراچی پاکستان کپ کھیلیں تو یہ تو معاملات ہیں لیکن پاکستان کو مسائل بیٹ ہیں عزر علی یہ لوگ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں آہ تو ان کو بھی سوچنا ہوگا پھر پاکستان کو اپنی ٹیم سیلیکشن آہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر کم از کم کم از کم بھی تو تبدیلیاں پاکستان کو کرنی چاہیے ایک تو شان مسود کو چانس ملنا چاہیے شان مسود جیسا بیٹسمن جس نے انگلینڈ کے بولرز کو کھیلا ہوا ہے بھی ریسنٹی کیونکہ وہ کاؤنٹی میں بڑی اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے تو وہ کیوں نہیں ہے ٹیم کے اندر یہ ایک سوال ہے اور دوسرا یہ کہ رزوان کی جیسی فارم ہے اس نے میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز احمد کیونکہ ان کا یہ ہوم گراؤنڈ بھی ہے وہ یہاں بہت کرکٹ کھیلے ہیں بہت اچھی طرح اس گراؤنڈ کی ڈیمنشنز کو جانتے ہیں پچھ کو جانتے ہیں تو سرفراز احمد کو بھی انکلوٹ کیا جانا چاہیے کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن جانا چاہیے اب پچھ کی بات اگر کریں آہ تو پچھ اوبر دی ایس جو کراچی کی پچھ ہے وہ سپورٹنگ ہے سپورٹنگ دونوں ہی کو سپورٹ کرتے ہیں بیٹر کو بھی اور بولرز کو بھی سپینرز کو بھی فاس بولرز کو بھی لیکن فاس بولرز کی جو یہاں پر تاریخ رہی ہے ایک تو صبح کا وقت تو ہر ٹیس میچ میں بڑا اہم ہوتا ہے کراچی میں کیونکہ سی بریز چلتی ہے اکراؤز دگراؤنڈ وہ بڑی مدد دیتی ہے نئے گین کو سوئنگ ہونے میں مدد دیتی ہے اور ایک گھنٹہ آخری دن کا جو گھنٹہ ہوتا ہے اثر سے مغرب کا جو وقت ہے اس نے بھی ہم نے دیک ہے کہ کراچی میں گین سوئنگ ہوتا ہے فاس کلاس کے میچز آپ دیکھ لیں یا آپ یہاں ٹیس میچز دیکھ لیں تو یہاں پر بڑی مدد ملی ہے فاس بولرز کو دن کے آخری گھنٹے میں اور پہلے ایک گھنٹے میں تو تمام جگہ ہی فاس بولرز کو عموماً مدد ملتی ہے ٹیس میچ کرکٹ میں تو اس کو دیکھتے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ کا بھی نتیجہ تو آئے گا جس سے میں جو امید کر رہا ہوں کہ نتیجہ آئے گا اب وہ نتیجہ کس کے حق میں آتا ہے یہ دیک رکھنا ہوگا لیکن انگلینڈ کا جو انگلینڈ کی جو بیٹری ہے انگلینڈ کی جو جو کومبینیشن ہے وہ پورا ہے فاس بولرز بھی بڑے اچھے ہیں اس کے علاوہ سپینرز بھی ان کا اچھا ہے جس نے پاکستان کو تنگ کیا تھا پھر ان کے بیٹسمن جس طرح سے دھاگ اپنی بٹھا چکے ہیں تو انگلینڈ definitely will enter with a positive note اور confidence کے ساتھ enter ہوں گے پاکستان کو ان کو پکڑنا ہوگا ٹھیک طرح سے بولنگ کرنی ہوگی صحیح چینل پر بولنگ کریں پاکستان نے دونوں طرح بولنگ کی اور ریورس سوئنگ انگلینڈ کو ملا پاکستان کے بولرز کو نہیں ملا یہ بھی ایک بڑی بجا بنی لیکن انگلینڈ کا بارال پلہ بھاری ہے اور انگلینڈ کا کونفرنس بھی زیادہ ہے تو آپ دیکھنا ہوگا کہ جب ٹیس میچ شروع ہوگا ہفتے والے دن پہلا دن ہے ٹیس میچ کا سترہ دسمبر کو تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن کل پریکٹس سیشن ہوگا اس کی ریپورٹ آپ کو کروں گا آپ دیکھتے رہی ہے فریٹ آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کل پریکٹس سیشن ہوگا